بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی آج میں بنا رہی ہوں تے والی باروی کی بریانی بہت زبرزر سی بہت الگی قسم کی بریانی بنا رہی ہوں اور جی کافی کمنٹس کرتے ہیں مجھے لوگ کے آنٹی آپ کو ان سے رائز یوز کرتی ہیں اور کیا کلو رائز ہیں کس طرح سے آپ بوائل کرتی ہیں تو آج ساری جو ہے نہ میں آپ کو بتاؤں گوی ڈیٹیل کی ساتھ یہاں پہ جی میں نے یہ رائز جو ہے نہ یہ میں نے مانگوائے ہیں تو میں نے دس کلو کی یہ میں نے رائز مانگوائے ہیں اور یہ یوسف رائز ہیں یہ کرانچے سے مانگوائے میں نے بڑی بڑی ہوتلوں میں جو ہے نا فائیو اسٹر ہوتلوں میں یہ رائز کی ریسی بھی بنتی ہے ٹرپر ایکسل رائز ہے یہ لمبا لمبا چاہوں والے نا کہ بس آپ جب بنائیں گے نا تو خوشبو سے آپ کا گھر میک جائے گا اتنے زبدست اس کی بنتی ہیں کوئی بھی چیز بنائیں گے آپ چامل بوائل کر رہے ہیں یا بریانی بنائیں یا پھر چائنیز بنائیں یہاں پہ جی میں نے تقریباً چار مگ جو ہے نا وہ میں نے بھر کر تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہے نا چامل میں نے نکال دی ہے اور اس کو میں بھی گھو رہی ہیں اچھا یہ جو چامل ہیں یہ ہیں بانس پتھی رائز یہ دو سال پہلے کے جو ہے نا رائز ہیں اس بقادرس میں جو تھیلے بنے ہوئے نا بوریوں بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیلیوری جو ہے یہ پورے پاکستان میں ہے کراچی میں اس کی ڈیلیوری فری ہے کراچی کے علاوہ جو ہرے ڈیلیوری چارجز لگتے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی کنکر نہیں ہے کوئی پتھر نہیں ہے کوئی دن کے وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف سترے آنکھ بند کر کے آپ جو ہے نا اس کو پکا سکتے ہیں مگر پھر بھی ہم اس کو دھویں گے بھیگویں گے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں بھیگونا ہے اور چامل کو ہم بھیگو دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تب تک ہم آ جاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں پر جی ایک پہو میں نے لیا ہے دہی اس کا ہم بنائیں گے بار بیگو مسالہ زبردست سا تو ایک پہو دہی میں ہم جو ہے مسالے ڈالیں گے سارے آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ بھی بنا سکیں اپنے گھر کے اندر زبردست سی بریانی یہاں پر میں نے زردے کا کلر جو ہے وہ میں لے رہی ہوں جو تقریبا چوتھائی چمج کے قریب ہم اس کے دن ڈالیں گے زردے کا فوڈ کلر جو ہوتا ہے جو بریانی میں ڈالتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لیا ہے یہ جو یف find کی جائے فل کا پاودر یہ میں نے چوتھائی چمج لیا ہے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے میں نے ایک چھوٹے چمج کٹی ہوئی لال مرچے لیا ہے میں نے ایک چھوٹے چمج اور دھنیا پاودر لیا ہے میں نے ایک چھوٹے چمج حلدی پاودر بڑا اچھا کلر آتا ہے سنیری گولڈن بڑا اچھا سا کلر آتا ہے اس میں باروی کیو میں تو یہاں پہ میں نے چوتھائی چمچ لے لیا حلدی پورڈر اور جی ایک چمچ میں نے لیا ہے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچی کا پورڈر اور یہاں پہ جی میں پسا ہوا گرم مسالہ لے رہی ہوں ایک چمچ سے جنہیں آدھا چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ میں نے پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے بڑی اچھی خوشبو آتی ہیں یہاں پہ جی میں نے لیا ہے بھنا ہوا سفیز زیرہ آدھا چھوٹا چمچ یہاں پہ نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ اور گھر کے اندر سارے مسالے سب چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ساری چیزیں ہمیں صحیح سے جو ہے نا ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کتنی کتنی چیزیں لینے ہیں یہاں پہ میں ایک کلو بریانی کی جو ہے میں آپ کو ریسی بھی دے رہی ہوں باروی کی بریانی کی اور جی اس کو جو ہے سارے مسالے ڈالنے کے بعد جو ہم نے دہی میں ڈالے نا اچھا سا مکس کر لیں گے تو جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے اندھیرہ ہو رہا ہے آگے اندھیرہ ہو رہا ہے یہاں پر جی بجلی گئی ہوئی ہے لائٹ گئی ہوئی ہے کچھ فالڈ ہو گیا ہے تو بس رات سے بجلی گئی ہوئی تھی اور صبح پھر جو ہے آئی فجر میں پانچ بجے کے قریب تو بس میں نے ریسیپی سٹارٹ کر دیتی بس اسٹارٹ کر کے میں بہت پشت آئی کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی جھنجلاہٹ بھی آ رہی تھی اور اندھیرہ اتنا زیادہ ہو رہا تھا جنریٹر کھول دیتے ہیں مگر جنریٹر مجھ سے نہیں کھل رہا تھا کسی سے بھی نہیں کھل رہا تھا میرے ہاتھ بین گئے ہوئے تھے دعوت میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنریٹر کی سیٹنگ چینج ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے انہا پھر کسی کو کھولنا نہیں آتا یہاں پہ جی چھوڑے ہیں وہ باتیں ہوتی رہیں گی یہاں پہ آجتے ہیں ریسیپی کی طرف چکن میں میں نے مسالہ ڈال دیا اور اس کو جو ہے ہم کسی بھی چیز سے یا پھر ہاتھ سے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کو تقریبا ہم پندرہ سے بیس منٹ تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ریس دینا ہے تاکہ سارے مسالوں کے جو ہے نا فلیور چکن کے اندر اچھا سا جائے ایک کلو بریانی کی ریسیپی میں ایک کلو چکن میں نے لیا ہے ایک کلو سی زیادہ ہے چکن یہ اور یعنی سوہ کلو ہوگا چکن اور ایک کلو لیا ہے چاوال اچھا سب مسالہ مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ مسالہ بنایا ہے اور سوہ کلو چکن کے لئے بہت ہی بہترین ہے سب مسالہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا ریس دیں گے اور تب تک ہم یہاں پہ جو ہے رائس کو بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں ایک بڑا بھوگونا لے کے میں نے پانی لے لیا اچھا خاصا اور جی اس کے اندر میں نے تھوڑی ڈالی ہے کالی مچے ایک دار چینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ ہو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بڑی علائی چی ماشاءاللہ اللہ کی شان اللہ کی بس کیا کہہیں اس کی جتی تعریف کریں تنی کمیں کہ ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں بے شمار اور ہر چیز ہمیں بہت نوازی اتنا بڑا گچھا میں نے فرس ٹائم دیکھا میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کس طرح سے پیڑ میں گچھے ہوتے ہیں تو میں نے ایک بڑی علائی چی کھول کر ڈال دی نمک بھر کر ڈال دیا نمک بھلے کتنے یہ ڈال دیں کیونکہ جب ہم چامل کو بوائل کریں گے اور پھر اس کا جو پانی ہے نا ہم اس کو نکال دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو جی چامل کو میں نے ایک گھنٹہ بھگویا تھا اور بھگونے کے بعد میں نے جو اس کا پانی نکال لیا اس کو میں ڈال رہی ہوں بوائل کی ہو پانی میں اچھا اس کو بوائل کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر بوائل آنا شروع ہو جائے تب آپ اس میں چامل جو ہی نا ڈال دیں اور تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کو چیک کرتے رہیں یعنی اس کو آپ چمچ سے ہلا ہلا کے چیک کرتے رہے تو اس کو تقریبا جو ہے بوائل کرنے کا جو ٹائم ہے تقریبا پانس سے چھے یا سات منٹ تک اس کو ہم بوائل کر سکتے ہیں یہاں پہ جی مسالہ جو ہے بریانے کا وہ ہم تیار کر لیتے ہیں یہاں جی جوہتری جائنفل کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے اور دو لیے میں نے بادین کے پھول دارچینی کے میں دو تین ٹکڑے لیے ایک چھوڑا چمچ میں نے لیا ہے بلاو زیرہ پانچ چھے لیے میں نے اس میں پٹنا گول لال مرچے کالی مرچے لیے میں نے تھوڑی سی چار پانچ چھوڑے لیے گرم مسالے کی لونگ ایک چمچ میں نے لیا ہے ثابت دھنیا ایک چمچ لیا ہے سونف ایک چمچ میں نے لیا ہے سفیز زیرہ یہ سارے مسالے آپ چاہیں تو ٹرائی روز بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ایسے ہی جو ہے جار کے اندر آپ مکسچر میں اس طرح سے پیس لیں تو یہ بریانی مسالہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اس کو آپ اس ایٹاٹ جار میں بند کر کے رکھ دیں جب بھی بریانی بنائیں تو اس کو مسالے کو یوز کریں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی سب دلائی جی میں بتانا بھول گئی تھی یہ بھی میں نے تقریبا چار پانچ میں نے لیا یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس مسالے مسالے کے اندر تو جی گھر کے اندر بنائیں سافت در بنائیں اچھا بنائیں کم کھائیں اچھا کھائیں اور بس اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے سب کے گھروں میں گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں سارے گھر والے مل کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور اللہ پاک برکت بھی دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر خوشی بھی ہوتی ہے اچھے بھی لگتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے بریانی بنتی ہے اور سب کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ہیدرابادی بریانی بمبی بریانی سندھی بریانی چرغہ بریانی اور تکہ بریانی اور آج میں بنا رہی ہوں بار بی کیو بریانی بہت زبرزرز بنتی ہے اور بہت مزید ہی بنتی ہے میں بتا نہیں سکتی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے الگ یہ ہوتا ہے یہاں پہ چیز کو ہم پیس لیں گے مسالے کو اور اس کو ہم کسی پلوٹ میں نکال لیں گے سارا مسالہ یوز ہوگا بریانی میں اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑی تھوڑی چیزی لیتی ماشاءاللہ جو ہم بنا رہے ہیں ایک کلو بریانی اس کے لئے پرفیکٹ مسالہ ہے چامل کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے چامل جو ہے ابھی بوائل ہونے والے ہیں اچھا ویسے جو ہے میں چامل بوائل کرتے ہوئے لیمو جو ہے نا اس کو آدھا لیمو نچھوڑ دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے چامل مڑتا نہیں ہے اور سیدھا رہتا ہے مگر اس میں میرے کچھ بھی نہیں ڈالا یہ چامل جو ہے ایسی ہی اتنا اچھا ہے اچھی جو چامل ہوتا ہے یعنی اچھی نسل کی جو چامل ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا لمبا لمبا ہو گیا یہ مڑتے نہیں ہیں ورنہ جو چامل ہوتا ہے نا نیا چامل وہ مڑ جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے تو جب بھی آپ چامل لینا پھر ہے تھوڑا ٹرائے کرنے کے لیے آپ دکندار سکیں تھوڑا ٹرائے کرنے کے لیے ہمیں دو اس کو پہلے گھر میں بوائل کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ چامل وہاں سے اٹھا ہے میں تو ہمیشہ ایسی کرتی ہوں جہاں سے بھی چامل لیتی ہوں پہلے میں تھوڑا سے لے کر آتی ہوں وہ پڑی ہے میں مجھے بانھ کے دے دیتے ہیں کہ بھر اس کو ٹرائے کر لیں پھر وہی والے جو رائس ہوتے ہیں وہ میں پھر اٹھا لیتی ہوں پانچ کلو یہ دس کلو یہ پچیس کلو ہوتے ہیں ایسے لے لیتی ہوں چامل جو ہوتا ہے جتنا پرانا ہوگا اتنے اچھا بنے گا اور میرے حیال میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی ایسا فرد ہی ہوتا کسی گھر میں جن کو رائس اچھے نہ لگتے ہوں ہر صورت میں اچھے لگتے ہیں تو جی یہاں پر ہم جو ہے بی باروی کیو مسالہ جو ہے ہم نے لگا کے رکھا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ایک برطن میں اور یہ باروی کی مسالہ جو ہم نے بنا کر مکس کر کے رکھا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم میڈیم سے لو فیلے میں ہم اس کو پکائیں گے تقریبا دس منٹ سے بارہ منٹ تک اس کا پانی خوشک ہونے تک تھوڑے دیرے نک کر پکائیں گے اس کے بعد کھول کر ہم پکائیں گے جو باول کے اندر مسالہ رہے گئے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اندر اس میں شامل کر دیا کیونکہ اس کے اندر سارا مسالہ تھا یعنی کافی سارا مسالہ تھا اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اسے بھونیں گے اور پھر جو ہے ہم کوئلے کی دھونی لگا دیں گے اگر آپ کے پاس کوئلہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسے ہی اس کا مسالہ بڑا زبازز بنائے تو جی باروی کی مسالہ بن رہا ہے اور دوسرے چولے پہ میں نے تقریباً چار پانچ پیاس باری باری کاٹ کرنا وہ ڈال دی پیاس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس کا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تو جب بھی آپ گولڈن کلر چاہتے ہیں تو پیاس کو آپ وہاں ہی کھڑے ہو کے چلاتے رہیں اور وہاں ہی پیاس کے طرف آپ دھیان رکھیں جیسی گولڈن کلر آنا شروع ہو فلم کو بلکل لو کر دیں اور پیاس کو ہم نکال لیں گے یہاں پر تھوڑی سی پیاس ہم رہنے دیں گے آئیل کے اندر تو یہ پیاس براؤن پیاس جو بڑی زبزت بنتی ہے اسی پیاس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ایک تیز پتہ ایک بڑی لائچی اور دو تین منٹ ڈالی ہیں اس کے اندر کالی مزچیں ایک دو ڈالی ہیں لونگ تو یہ ڈال کے ہم تھوڑا سا کڑکڑ آئیں گے گرم مسالے کو اس کے بعد ہم ادھرک ڈیسن کا پیس ڈال دیں گے کچھلا ہوا دو سے تین چمچ بھر کر تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تاکہ پیاس اور ڈالک براؤن نہ ہو جائے یعنی اور زیادہ براؤن ہو گئی تو یہ جلنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تو جب بھی آپ کو اچھی اور براؤن پیاس بنانی ہے آپ چمچ سے چلاتے رہے ہیں اور یہ نہیں ہے آپ تھیان کئی اندر لگا دیں آپ کی پیاس کا ہو جائے گا بلکل بیڑا غرق کیونکہ کہیں سے یہ براؤن ہو جائے گی کہیں سے وائٹ ہو جائے گی تو اس لئے چمچ چلاتے رہے ہیں یہاں پر میں نے پانچ سے ڈالی ہیں ثابت ہری مرچے اس کے اندر اور چار پانچ میں نے ٹرماٹر کٹ کر اس کے اندر ڈال دی ہے یہ ہم بریانے کا مسالہ الگ سے بنا رہے ہیں کیونکہ بار بی کیو مسالہ میں جو ہم چکن بنا رہے ہیں وہ تو ہو جائے گا بلکل ڈرائے یعنی سارا مسالہ جو ہے وہ چکن کے اوپر لپٹ جائے گا تو اس کا مسالہ ہم الگ سے بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے ہری مرچے کو کچل لیا تھا تین سے چار ہری مرچے وہ میں نے کچل کر ڈال دیں اور جو ہم نے بریانی مسالہ جو ہم نے بنایا تھا جس کو پیس لیا تھا یہ ہم تقریباً تین چمچ ڈال دیں گے اس کے اندر یعنی آدھا مسالہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بریانی مسالہ اور آدھا جو ہے وہ ہم بعد میں ڈیوز کریں گے کب ڈیوز کریں گے پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو میری ریسیپی اچھی سے سمجھ میں آ جائے یہاں پر جی بار بی کی مسالہ ابھی میں نے کھول کے دیکھا ہے تو ابھی میں نے ڈھک کر ہٹا دیا اس کو کھول کر ہم پکائیں گے چکن جو ہے وہ تقریباً گلے پہ آ گیا اور دہی جو ہم نے ڈالا تھا نا اس نے بھی جو ہے کافی سارا پانی جو ہے اس کے اندر چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم ڈھک کر نہیں پکائیں گے ورنہ چکن بلکل گل جائے گا تو جی یہاں پر بار بی کی مسالہ تیار ہو رہا ہے یہاں پر بریانی مسالہ جو ہم نے تیار ہو رہا تھا نا بھننے پہ آیا تو یہاں پر ہم نے ایک پاؤں دہی اس کے اندر اور شامل کر دیا تو پوری بریانی میں جو ہے تقریباً تین پاؤں کے قریب دہی جو ہے وہ ڈالے گا ایک پاؤں ہم نے ڈالا ہے یہ بریانی مسالے میں ایک پاؤں جو ہم نے بار بی کی مسالہ تب ڈالا اور ایک پاؤں ہم ڈالیں گے اینڈ کے اندر تو تین پاؤں دہی جو ہے وہ آپ کو لانا ہوگا اس بار بی کی بریانی بنانے میں تو یہاں پر میں نے نمک نہیں ڈالا تھا مسالے میں میں نے نمک ڈال دیا اور اب جی یہ میں نے ایک پاؤں لیا ہے دہی الگ سے اس کے اندر میں نے ایک چمچ بڑھ ڈالا ہے زردے کا کلر فوٹ کلر اور یہ میں نے ڈالا ہے بریانی ایسنس آدھا چھوٹا چپ میں ڈال دیا اور جو بریانی مسالہ جو ہم نے پیس کے بچا لیا تھا نا وہ ہم اس دہی میں شامل کر دیں گے تو جی اب اس کے اندر ہم نے دہی میں ہم نے بریانی مسالہ ہے بریانی ایسنس اور زردے کلر ملا کر اچھا سب مکس کریں گے تاکہ اس کی جو دہی کی جو گٹلیاں بنی ہوتی ہیں نا وہ اچھا سب مکس ہو جائے تو وہ ہم نے دہی مکس کر کے الگ رکھ دیا وہ ہم اینڈ میں یوز کریں گے اور یہاں پر جی باروی کی مسالے کو بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں ساتھ میں ہمارا جو بریانی مسالہ تیار ہو گیا تھا وہ ہم نکال لیں گے ایک باول کے اندر اور تھوڑا سا آپ کو اس کی جو ریسیپی ہے نا تھوڑا سی ڈیفرنٹ لگ رہی ہوگی مگر آپ یقین کریں جب یہ آپ کھائیں گے نا تو آپ واقعی کہیں گے کہ بس ایک بریانی میں ہمیں جو ہے دو تین جائے کے مل رہے ہیں بریانی مسالہ ہم نکال لیں گے تھوڑا سا مسالہ ہم رہنے دیں گے اور جو ہم نے ہمارے پاس بوائل رائس تھے اس کی ہم تیل لگا دیں گے اس مسالے کے اوپر اور ابھی آپ کو اندھیرہ لگ رہا ہوگا اس کو اندھیرے کو آپ اگنور کریں آپ دیکھیں میری محنت کے میں اندھیرے کے اندر اتنی محنت کر رہی ہوں اور بس ریسیپی میں نے چھیڑ دی تو اس کو مجھے پورا کمپلیٹ بھی کرنا تھا اور اینڈ تک مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا کیونکہ میں ریسیپی نہیں چھوڑ سکتی تھی یہاں پر جی میں نے رائس جو ہے ایک تیل لگا دی اس کے اوپر میں نے مسالہ ڈال دیا بریانی مسالہ جو میں نے نکالا تھا نا باول میں وہ میں نے ڈال دیا اس کو ہم اس طرح سے پھیلا دیں گے رائس کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے ہم یہاں پر جو پیالے میں بچ گیا تھا نا مسالہ وہ بھی میں نے ڈال دیا کیونکہ ہمیں اس کو کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے اس کو ضائع نہیں کر دیں یہاں پر جی باروی کی چکن جو ہم نے بنا کے رکھی تھی نا جی ہم ڈال دیں گے اس کی ہم تیل لگا دیں گے اور اگر آپ کے پاس کوئلہ ہونا تو بہت ہی زبزز اس کا فلیور آ جائے گا اس طرح ہم بچھا دیں گے اس کو اور اب جو ہے ہم رائس کی ایک اور تیل لگائیں گے اس کے اوپر اب یہ بریانی تیار نہیں ہوئی ہے خوش بھی بڑی زبززتہ رہی ہے اور جی دیکھنے میں جو چیز اچھی لگتی ہے نا وہ کھانے میں جو ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کی محنت بھی وصول ہو جاتی ہے چامل کی ایک اور تے لگا دیں گے ہم اس کے اوپر اچھا سا اس کو جو ہے کور کر دیں گے اور اس کو ہم دم لگائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو دم لگائیں گے اس کو ڈھک کر یہاں پہ جی جو ہم نے دہی کے اندر ڈالی تیرے چیزیں وہ دہی ہم ڈال دیں گے اوپر سے اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور اس کی جو بریانی کا ایسنس اور دہی کا اور مسالوں کو جو خشو ہے نا بہت ہی زبزہ سارا ہے ایسا لگتا ہے بس جیسے جب ڈھکن کھلتا ہے جیسے کوئی دیکھ کا مہ کھل گیا یہاں پہ جی براؤن پیاس جو تھی نے وہ بھی میں نے پر سے ڈال دیئے اور پندرہ منٹ میں نے اس کو دیا ہے دم ابھی میں نے بھگونا ہٹا دیا ہٹا کر میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو نکالوں گے بریانی کو تھوڑا سا مکس کرتے رہیں گے اور اس کو نکالتے اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست اس کا جو تھانا ٹیسٹ اور خوشبو ایسی تھی کہ بس بچے کہہ رہے تھے کہ امی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دیکھ کا مو کھل گیا اور ایسی پورے گھر میں ماشاءاللہ خوشبو آ رہی تھی اتنے زبردست رائز کی خوشبو تھی مسالوں کی خوشبو تھی اور بار بی کیو بریانی ہے تو واہ واہ آپ گھر کے اندر بنائیں انشاءاللہ سب آپ کو بہت پسند آئے گی اور جی میری سبکرائبر ہیں امریکہ میں رہتی ہیں سیما گریل کے نام سے ان کا ریسٹورنٹ ہے بہت بڑا اور ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے بنائی تھی کچھے کڑی اور آلو کا میں نے رائتہ بنایا تھا سبزی اس کی انہوں نے مجھے تصویر بنا کے میں جی میری اس ریسی پی ٹرائے کرتی ہیں اور وہ اپنی ہوتل میں انہوں نے بنایا مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ میری ریسی پی کو پسند کرتے ہیں جو میری کمنٹ کرتے ہیں اچھی اور میری ریسی پی کو پسند کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے خوشبو سے تو میرا بس میں بتانے سکتی اور بھوک بڑھ گئی اور آپ لوگ میری ریسی پی کو ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے اسٹرگرام پہ اس کی جو ہے تصویر زدیا کریں تاکہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے میں انسٹرگرام پہ تصویر لگا سکوں اور جن لوگوں نے انسٹرگرام پہ مجھے فالو نہیں کریا کوکنگ بھی شبانہ کے نام سے انسٹرگرام پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن پہ بٹن دمانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن ان تک فوراں جو ہے مل جائے تو جی اگر آپ کو یہ رائس مغوانے تو اس کا لنک میں دے دوں گی آپ مغوا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور خوشبو ذائقہ زبردست ہے چامل اچھے ہوں گے اور آپ کے مسالے اچھے ہوں گے پرفیکٹ ہوں گے تو بہت ہی زبردست آپ کی جو ہے بھی جانے تیار ہوگی ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارے کباب بھی بن رہا ہے وہ چولے کے اوپر بن رہا ہے تو اس کی ریسی پی تمہیں کافی بار دے چکی ہوں تو جی اللہ شکر ہے کہ میری ریسی پی کمپلیٹ ہو گئی اور یہ میں نے نکال لیا اس کو بسم اللہ کر کے کھائیں بسم اللہ کر کے آپ کام شروع کریں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اپنے ماں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور ان کی پیار ان کے محبت لیں ان کی دعائیں لیں یہاں پہ جی ابھی میں جو میرا ٹیس کر کے میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت اچھی لگی بہت زبزر لگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی میں جاہاں چاہوں گی آپ لوگوں سے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اپنے خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ